یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا ایک چیز کم کر دینا یہ کہ مسلح تو نہیں ہے اور مسلح حرام ہے اسلام میں جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندہ نے کیا کیا تھا دل چیر کر کے نکال لیا تھا موہ میں ڈال کر کے دل کو چبا کر کے جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے تھوک دیا ناکھ کٹ لیا تھا آنکھیں نکال لی تھی تو یہ آنکھیں نکالنا ناکھ کٹ لینا دل چیر کر کے نکال لینا یہ در حقیقت مسلح ہے اور مسلح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک متبررہ نے جس نے کڈنی ڈونٹ کی ہے اس کے جسم کو کٹ کر کے کڈنی نکالنا مسلح تو نہیں ہے اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کے بعض یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی ہیں یہ نکتہ یاد رکھئے یہ اسلام کے قوانین میں بڑی زبردست لچک ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پورا شام انہوں نے فتح کیا ہے انہوں نے کہ کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے ایک جگہ ایسا ہوا کلیجہ تھام کر سنیے میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے روکٹے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت عمر بن عاص کے بھائی حضرت حشام ابن عبیل آس وہ شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یہ ممکن نہیں تھا شہید ہو گئے بھائی کو انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا تمام صحابہ ششدر ہیں حیران ہیں کیا 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 جائے سامنے کمانڈر انچیف کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے شہید ہو کر کے گر گئے ہیں اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لئے ان کو اوپر سے گزرنا پڑے گا اب کیا کیا جائے کمانڈر انچیف نے فوراں کہا کہ میرے بھائی کے لاش پر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں اللہ اکبر کیسے لوگ تھے سبحان اللہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے کلیجہ کام پڑھتا ہے کلیجہ کام پڑھتا ہے ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور صحابی ہے کہ قائد اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کمانڈر انچیف کا گر گیا ہے اور قائد کا حکم ہے کہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں لاو رک جائیں اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت ہماری ناس نے ان کی تدفین فرمائی تو ایک چیز کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا یہ تو مسلح ہے لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا آپ نے اس لاش کے اوپر گھوڑے دوڑانے کا حکم کیوں دیا کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت اس بات کی بین دلیل ہے کہ تمام صحابی کرام اس پر متفق تھی جمع صاحب آئیے عام حالات میں جو چیز جائز نہیں مخصوص حالات کے اندر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے لہذا مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کڈری کو نکالنا جو عام حالات میں مسلح ہے مخصوص حالات کے اندر اس چیز کا جواز ہے